اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوسیبانکو مورسہ علی البیتی ویتاہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ازال محترم برادان اسلام میرے شیعہ سنی بھائیوں آپ کے حضور ہم پیش ہیں حاضر خدمت ہیں ایک عظیب ٹاپک جو کہ شیعہ سنی بھائیوں کے درمیان اکثر کہلے کہ اس پر بہت سو مباحثے ہوتے رہتے ہیں دلائر دے جاتے ہیں وہ یہی آیت ہے جو میں نے سا نامہ کلام میں خطبے میں میں نے ادا کی جسے آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے انما یرید اللہ علیہ جزہبہ انکو مورسہ اہل البیتی ویتاہرکم تطہیرا اس آیت سے تمام تو مسلمان آشنا ہے واقف ہے اکثر صاحبان کو یہ آیت آتی ہے اور اکثر صاحبان کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ اے میرے پیارے حبی محمد اللہ کہہ رہے کہ ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ سے اور آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کے رجز کو دور رکھیں یہ اس کا ترجمہ اکثر لوگ کرتے ہیں ہمارے بنادران بھی یہ کرتے ہیں مگر ہمارے ایک بزرگوار اہل تصنیوں کے جناب مولانا کوکم نورانی صاحب نے ایک کلم میں کہا کہ آج کیلئے ایک نیا درود آگئے کہ درود میں پہلے نام لیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پڑھا جاتا ہے مولا علی پر پھر خطول جنت پر پھر امام حسن سینڈ پر پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر درود پڑھا جاتا ہے یہ نیا آگیا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہتا ہے پہلے درود یہ تھا اور ایک درود آگیا ہے درود اہلِ بید یعنی کہ ان پانچوں کا نام لے کے الگ لگ درود پڑھا جاتا ہے وہ اصل میں اس کا اشارہ تھا ہمارے ایک نیجی ٹیلی ویسر بار کے صبح ساتھ سے آٹھ میں ایک پروگرام چلتا ہے وہاں پہ آنکھ مشل نہیں آتے وہاں پہ آجا بریک ہوتی ہے تو یہ درود شریف چلتا ہے یہ ان لوگوں کا اپنا قید ہے جو بھی ہو سو ہو شاید ان کا یہ ہو کہ یہ ایک مقدس وقت گزر رہا ہوتا ہے یہاں پہ اچھے جو دن اسلام میں اور یا اللہ ہے آئمہ اہلِ بیعت ہے صحابی پیغمبر ہیں ان کے موضوعات پہ بڑی آسن گفتگو سہرِ حاصل گفتگو علماء اقرام کرتے ہیں جو ہر کوئی اس سے پسند کرتا ہے اس کی طرف وہ اشارہ تھا کہ وہاں پہ یہ نام لے لے کر یہ دودھ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اس مقدس پروگرام میں کوئی کمرشل ہے کوئی مقدس محفل ہو رہی ہوتی ہے جو میرا اپنا ذاتی رہا ہے شاید انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر اس مقدس محفل میں عام کمرشل کی بجائے بجائے کہ میوزر چلے ہم درود چلاتے ہیں بہرحال یہ میرا اپنا ذاتی رہا ہے شاید انہوں کی بھی یہی رائے ہو بہرحال انہوں نے کہا کہ جبکہ درود پڑھا جاتا ہے اللہمہ سلے علا محمد وعلی آلی محمد یہ درود پڑھا جانا چاہیے اکیلے لکیلے کا نام لے کر نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ درود صرف اتنا ہے اللہمہ سلے علا محمد وعلی محمد یا وعلی آلی محمد علا جو حرف جر ہے اس کے حساب سے وہ علا ڈال دیں یا علا کے بعد وہ آل ڈال دیں تو پیچھے علا موجود ہے وہ آتفہ ہے جو اس کی طرف رجوع کر کے وہی علا کا عمل بھی پھر پیچھے ہو رہا ہے ایک ناہوی ترقیب ہے اس میں میں نہیں جنا چاہ رہا تو عزیزان محترم یہ جو اگر ایک کماس ہو لیتا ہے یہ تو تفصیل ہے کہ جیسا کہ درود تھا درود بیجے کس پر ابراہیم پر ابراہیم کی آن پر ٹھیک ہے یہ درود ابراہیمی ہیں ہم مانتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر نام ہی لینا ہے پھر رسول کی تو چار بیٹی ہیں صرف اکیلی خطون جنت کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے اس کے علاوہ جنابِ قرسوم بھی ہے زینب بھی ہے تو اور باقیوں تین بیٹی ہیں رسول اللہ کی ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے پھر آگے وہ کہتا ہے کہ وعلیٰ آلہی سے مراد رسول کی اہلِ بیعت ہے اہلِ بیعت میں ازواجِ پیغمبر بھی ہیں بیویوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے یہ درود پہ وہ اعتراض کر کے اور یہ ایک وہ دلائل دیر ہے تو کوکم مدرانی صاحب میں نے آپ کو بھی سنا ہوا ہے آپ کے بابا کے بارے بھی سنا پڑا ہے اچھے مارشلال میں دینت اور مناظر تھے یہ الگ بات ہے کہ جب بھی شیعوں کے مقابلے میں آئے ہیں انہوں نے شکست دکھائی ہے اور کئی اصحاب مناظرات ہوئے ہیں کہ وہ بھاگنے پر مجبور بھی ہوئے ہیں یہ آن تاریخ ہے لکھا ہوا ہم کو جانتا ہے الحمدللہ اور اس دور میں ہمارے مناظر ہوتے تھے جنابِ مولگ اعظم ماشاءاللہ انہوں نے شیعہ کیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں محمد علی محمد کے نور سے بھر دے اس کی قبر کو عزیز علی مطر بہرحال وہ کہتے اہلِ بیعتِ پیغمبر میں ازواج بھی شامل ہے وہ الگ چپٹر ہے کہ جنابِ افتو جنت کے بیاد ساتین اور بیٹیوں اس پر ہم نے بڑے سارے دلیلیں دی ہیں اس سے ہی چینل کے ذرے سے ہم نے کلپس دیئے ہیں وہ لگائیں گے اب یہاں پر وہ کہتے ازواجِ پیغمبر بھی اہلِ بیعتِ پیغمبر میں شامل ہیں تو آپ کے مالک پڑے لکھے مولوی ہیں ماشاءاللہ آپ کو اتنے ہی پتہ نہیں ہے کہ اہلِ بیعت گھر والوں کو بے شک کہتے ہیں آپ اس کے عمومی الفاظ پر نہ جائیں اندر میں یہ دیکھیں کہ جو میری بیوی ہے یا آپ کی بیوی ہے وہ پہلے نہ آپ کی اہلِ بیعت تھی تو آپ نکاح کر کے لئے کہ آپ میں گھر میں گھر والی آپ کی ہے مگر اہلِ بیعت میں شامل ہیں کیوں کہ آپ جب طلاق دے دیں یا میت ہے یا کوئی بھی طلاق دے دیں پھر وہ آپ کے گھر میں نہیں رہتی چلی جاتی ہے اگر اہلِ بیعت ہو تو پھر طلاق کے بعد ہی وہ سالزدنگی آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں گزارے یا طلاق دینے والے کی بیوی اس کے طلاق دینے والے کے گھر میں سالزدنگی گزارے نہیں جب طلاق ہو جاتی ہے پھر وہ آپ سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے وہ کہاں جاتی ہے اپنی اصل اہلِ بیعت طلاق جاتی ہے جو اس کے والد کا گھر ہے جو اس کے بہن بھائیوں کا گھر ہے وہ ہے اس کی اہلِ بیعت اب یہاں پہ صحیح مسلم جل نمبر تین حدیث نمبر ایک زار پانس سو سترہ یہ راوی ہیں زید بن ارکم پچھے راویین کا ایک تو سلسل ہے پچھے راویین چلے آ رہے ہیں اور یہ صحیح سنس سے ہے زید بن ارکم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ برس گزارے ہیں زندگی گزاری ہے آپ ہمیں بتائیں کہ اہلِ بیعتِ رسول سے کیا مراد ہے برخصوص اہلِ بیعتِ رسول میں رسول کی بیمیاں شامل ہیں تو زید بن ارکم نے بھی اور عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے اور بھی روایت ہیں بہرحال یہاں پہ میں زیاد بن ارکم سے روایت آپ کا حضور پیش کرتا ہے سید مسلم کے جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک ہزار پانس سو سترہ سے بھئی آپ سے بات کرنے میں شرف حاصل کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی اہلِ بیعت میں سے ازواج شامل نہیں ہیں دلیل یہی تھی جو میں نے پہلے دی وہ کہتے ہیں ایک عرصہ کے لیے ایک بیوی اپنے خوابت کے گھر میں رہتی ہے کہ جب وہ تو اسے کوئی طلاق دے دے جاتا ہے پھر وہ اپنے اصل کی طرح لوڑ جاتی ہے یعنی جو اس کی اصل اہلِ بیعت ہے تو یہ دلیل میں نے پہلے دیئے اب یہاں پر یہ جو انہمہ یعید اللہ کی آیت کا شارن نزول ہے کوکنورانی صاحب یہ ہے شارن نزول پڑھ کے سنا دے تو بس کا حل ہو جاتا اتنی بحث ہوتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی جب یہ بخاری میں مسلم میں اور وہ ساری آپ کی کتابوں میں جب یہ آیت آئی اس سے پہلے وصول کی ذات سین فاطمہ میں آئے آکے جنابہ سید اختون جنت سے اس کی یمنی چاد لیتے ہیں لیت کے گھر میں سو جاتے ہیں کمرے لیڑی جاتے ہیں اتنے میں امام حسن آتے ہیں اجاد لے کے امام کو اسلام کر کے نانا کے پاس جاتے ہیں نانا جا دیتے ہیں اپنے اندر لے لیتے ہیں اپنے ساس لڑا دیتے ہیں پھر امام حسین آتے ہیں پھر مولا علی آتے ہیں پھر جنابہ سید اختون جنت جاتی بابا کو اسلام کرتے ہیں اور یہ جا کر اپنے بابا کے ساتھ چادر کے نیچے آتے ہیں اور یہ چادر کے نیچے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستے دعا بلند کرتے ہیں باہر علیہ یہ میری اہلِ بیت اللہ مہاولاہ یہ ہماری اہلِ بیت ہے فقاصتی و حاماتی آگر صلی اللہ کی دعا کرتے ہیں یہ میری اہلِ بیت ہے یہی میرے خاص ہیں یہی میرے عام ہے جو ان کو محبت کرے تو بھی اللہ اسے محبت رکھ جو ان سے بغض رکھے تو بھی بغض رکھا جو ان سے جنگ کرے تو بھی اسے جنگ رکھ پروردگیار رہے میری اہلِ بیت پر درود بھیج دیں سلواتیں بھیج دیں برکات بھیج دیں اللہمہ ان کو ہر قسم کے رجیس سے باہ کر دیں فاجر سلوات کا برکات کا ونسوانکا وعلیہ وآدم آنموریسا یہ رسول کہتے ہیں اور یہ چاروں نفوس مولا علی جنابِ حسن جنابِ حسین آمین کہتے ہیں فورا جبریل وہی لے کے آ جاتے ہیں انما جنید اللہ حریز ہوا انکم ورسال بیت ویتاہر چادر کے نیچے وہی لے کے آتے ہیں اب یہ ہے اہلِ بیتِ پیغمبر اب یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا اپنی قوم کا اپنی عوام کو اپنے سننے والوں کو کہ جنابِ بی بی امی سلمہ آتی ہیں ہماری ماں زوجہِ رسول آتی کہتے ہیں یسے ہمیں اجازت ہے مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں آپ کہتے ہیں امی سلمہ اللہ آنتے خیر تیرا جو بھی مقام ہے تو میری بیوی ہے میری زوجہ تیرا اچھا مقام ہے مگر یہ میری اہلِ بیت اللہ اللہ ہاں اولائے تو کمیدرانی صاحب ہاں اولائے کہاں بولتے ہیں دائرے کو کہتے ہیں حساب کو کہتے ہیں بس یہی جو چادر کے نیچے ہیں یہی میری اہلِ بیت ہے بی 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 باہر کھڑی ہے یہ چاروں نفوز سول کے نیچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چادر کے نیچے یہ اہلِ بیت پیغمبر ہیں یہ اہلِ بیت پیغمبر اور ہیں ازواجِ پیغمبر اور ہیں جیسے کہ سول نے باہر بی بی مسلمہ کو کڑا کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ میری ازواج ہیں یہ میری اہلِ بیعت ہیں پروادگارِ عالم ہمیں اہلِ بیعتِ پیغمبر سے آپ محبت کرتے رہنے کی تفق تا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ